السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرزا صاحب کے ایک جھوٹ کے متعلق یا لاعلمی یا کمعلمی کے متعلق ایک بات سناتا ہوں مرزا صاحب سے ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ اطلب العلمہ ولو بصیمی کہ علم حاصل کرو گو تمہیں چین بھی جانا پڑے تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے یہ کسی محدث نے اس حدیث کو بیان ہی نہیں کیا اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے اور یہ کشف المحجوب میں آتی ہے یعنی بیسکلی بغض ہے صوفیاء سے، اولیاء سے، کشف المحجوب سے تو بہرحال حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے اور دیگر جو ہے اولیاء اللہ سے ایک بغض ہے جس کا اظہار مرزا صاحب اپنی لاعلمی کمعلمی میں کرتے رہتے ہیں اور ادھر بھی کیا ہے پہلے آپ مرزا صاحب کی آڈیو سن لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس محدث نے کس حدیث کی کتاب میں اسے درج کیا ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے پہلے سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بلکل جھوٹی ہے فیبریکیٹڈ روائت ہے اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے اور کوئی اس کی سند نہیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے تو بھائی آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے اسے شعب الایمان یہ حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان اور اسے روایت کرنے والے بھی امام بیحقی رحمت اللہ علیہ ہیں جو ابھی چار سو پانسو سال پرانے مڈل ایجز آف اسلامی کی ہسٹری کے نہیں ہیں یہ آوائل دور کے آئیمہ میں سے ہیں امام بیحقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں آپ اس کی سنت بھی دیکھ سکتے ہیں تو سنت بھی موجود ہے حدیث کی کتاب میں موجود ہے ایک محدث نے اسے جمع کیا ہے اپنی سنت سے جمع کیا ہے کہ اخبرنا ابو عبداللحافظ اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد بن عقبہ الشیبانی حدثنا محمد بن علی بن عفان واخبرنا ابو محمد الاسبہانی اخبرنا ابو سعید بن زیاد حدثنا جعفر بن عامل العسکری قال حدثنا الحسن بن عطیہ عن ابی عاتکا وفی روایت عبداللہ حدثنا ابو تو اب مختلف طرق انہوں نے مختلف روایتیں جو ہے نا انہوں نے یہاں جمع کی ہیں اور اس آخری والی میں ابو عاتکا نے روایت کیا کہ عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بھئی وہ جو محدثین ہے نا جن کے ساری زندگی قال قال رسول اللہ میں گزر جاتی ہے پھر ان سے ٹاک رہے نہیں کرتا یہ جاہل آدمی تو محدثین تو ایک سیکنڈ میں سے کلین بولڈ کر دیں گے نا یہ تو قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم موجود ہے اب اگلا جملہ دیکھیں جو بلو کلر میں ہے اطلب العلم ولو بصین علم حاصل کرو گو تمہیں چین بھی جانا پڑے فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ علم کا حاصل کرنا لازم ہے فریضہ ہے ہر مسلمان کا چاہے عورت ہو یا مرد ہو قید بھی نہیں لگائی صرف مردوں کی ہر ایک کے لئے ہاں اگر تو یہ یہ کہہ دیتا کہ حدیث تو ہے لیکن سنت ضعیف ہے تو وہ تو امام بہقی خود لکھ رہے ہیں هذا حدیث متنه مشہور یہ وہ حدیث ہے کہ اس کا متن تو بہت مشہور ہے مشہور بھی جو ہے نا اردو والا مشہور نہیں ہے محدثین کے نزدیک جو ہے مشہور بھی اسطلاح ہوتی ہے جیسے غریب ہوتی ہے ویسے مشہور بھی ہوتی ہے کہ اس کا متن تو ابائے تبار بہت مشہور ہے وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لیکن اس کی اسناد میں ضعف ہے وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُوْهِنْ لیکن اس کی روایتیں کسرت سے طریق سے آتی ہیں ایک طرق سے نہیں مختلف طرق سے روایت پہنچتی ہے قُلُّهَ ضَعِيفٌ لیکن سب کی سب ساری کی ساری ضعیف ہیں لیکن میرا بھائی اصول یاد رکھو محدثین کے نزدیک فقہا کے نزدیک اصول ہوتے ہیں نا حدیث کے ضعیف کا مطلب متروک نہیں ہوتا کہ ترک کر دی گئی ہے نا منکر ہوتا ہے نا موضوع ہوتا ہے اچھا پھر ضعیف کی بھی کوئی پینتیس اقسام ایسی ہیں جو قابل قبول ہوتی ہیں یا تیس اقسام مختلف محدثین نے مختلف اقسام بیان کی لیکن ضعیف کی بھی کچھ ایسی اقسام ہوتی ہیں جو قابل قبول ہوتی ہیں اور بعض جو بالکل لویسٹ کیٹیگری آف ضعیف کی اقسام ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کو بازابتہ وہ لکھتے ہیں کہ اس میں یہ ضعف ہے اس کی وجہ سے جو اس درجے پہ پہنچ لیکن ان کے تو سارے کے سارے کلیمز یہاں ریفیوٹ ہو گئے یہ تو کہتے ہیں حدیث ہی نہیں ہے کسی محدث نے جمع ہی نہیں کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آئی ہے یہ تو ایک صوفیہ کی کتاب میں موجود ہے اور فلانا یہ وہ تو اس سے آپ اندازہ کریں گے اس آدمی کا علم کتنا ہے ضروری نہیں ہوتا میرا بھائی کہ جو کوئی آپ کے پاس سوال آئے آپ نے اس کا جواب دینا ہی دینا ہے کوئی ضروری نہیں ہوتا لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے صحابہ کرام کرتے تھے بھائی ایسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض معاملات میں پوچھا گیا آپ نے کہا میں بھئی علم نہیں ہے اس کا میں تمہیں وہ بات کیسے بتا دوں جس کا علم نہیں ہے میرے پاس تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں میں غلط علم بانٹیں جھوٹ بولیں لوگوں سے تو حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ خجت ہو سکتی ہے فضائل میں فضیلت بیان کرنے میں یہاں علم کی فضیلت بیان کی جاری ہے اسی لیے اسے یہاں پر نقل کیا گیا اور ساتھ امام بحقی نے لکھ دیا کہ یہ ضعیف ہے لیکن فضیلت کے زمن میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے عقیدے میں ہم نہیں لیں گے عقیدے میں ہم ضعیف نہیں لیں گے حجت نہیں ہوگی تو اسی لیے بارحال کہنے کا مقصد تھا اسی لیے کہتا ہوں کہ اس شخص سے بچیں کیونکہ جب لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور جو لوگ اندھا دھن اس کی تقلید کرتے ہیں تو یہ ایک تو حدیثوں کی درایت بیان نہیں کرتا اور اوپر سے جو ہے اپنے اس میں بغض و عینات شامل کرتا ہے اور چن چن کے چن چن کے وہ مکھی ہے نا وہ ایسی چیزیں نکال کے لے کے آئے گا جو متنازع ہو سکتی ہیں پھر ان پہ اپنی متنازعت کا تعصب کا رنگ چڑھاتا ہے دیکھیں نا میں نے آپ کو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی درمیان کا مقالمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا تھا کہ واقعہ کیسا تھا اور اس نے اسے کیسے پہ پیش کیا اردو زبان ہے نا اگر آپ اردو زبان میں ایک ہی جملہ مختلف انداز سے کہیں تو مطلب بدل جاتا ہے مثال کے طور پہ روکو مت جانے دو اور اس کو اگر میں یوں کہوں کہ روکو مت جانے دو الفاظ وہی ہیں پر مطلب بدل گیا اسی طرح ایک ہی جملہ ہے ایک ہی سانس میں کہا جائے گا پر الفاظ کی ٹون جو ہے اس سے مطلب بدل جاتے ہیں ارے یار کیا کہہ رہے ہو ارے کیا کہہ رہے ہو بھائی پڑا فرق ہے تو یہی حرکت نے یہ کرتا ہے اس کے اندر جو بغض ہے حدیثوں کے جملوں میں بھی وہ بغض نظر آتا ہے اور جہاں حدیثوں کی جملوں سے بغض ظاہر نہیں کر سکتا وہاں بریکٹ لگا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اس کو اور کیا کہہ سکتے ہیں اور جو اس کو سننے والے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کے بارے میں ہی کیوں کہا کہ بھئی چین دیکھیں اس زمانے میں جو مسلمان وہاں رہتے تھے اگر آپ اس کیوں تفصیل دیکھیں تو وہ دو پاورز کے درمیان پھسے ہوئے تھے یعنی کہ انہوں نے دو پاورز کے ماسوہ بہت سارے لوگوں کی رسائی نہیں تھی سوچ نہیں تھی تھوٹ نہیں جاتی تھی ایک طرف پرژین ایمپائر تھی اور دوسری طرف رومن ایمپائر تھی بیزنٹین لیکن پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرژین ایمپائر سے پرے سرزمین چین کا ذکر کیا جو اس زمانے میں وہاں پہ ٹینگ ڈائنسٹی ہوا کرتی تھی ٹی اے این جی ٹینگ ڈائنسٹی ان کی حکومت ہوا کرتی تھی اور اس وقت وہ ایکسپینشنز میں لگے ہوئے تھے اپنی حکومت کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے اور مختلف ڈائریکشنز میں فتوحات کا ایک لا متناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا فائیو ہنڈرڈ سے لے کے پھر وہ نائن ہنڈرڈ سک پھیلتا رہا اور اس دوران میں انہوں نے مختلف چیزوں میں ترقیان کی ان کے ہاں آرٹ میں بھی ترقی ہوئی اسی طرح جو ہے ان کے ہاں لٹریچر میں بھی ترقی ہوئی کہ پچاس ہزار کے قریب ایسی نظمیں انہوں نے لکھی جو آج بھی موجود ہیں جو بائیس سو مختلف لوگوں نے لکھی تھی اسی طرح جو ہے فلوسفی میں ان کے ہاں کام ہو رہا تھا اسی طرح لیجر میں ان کے ہاں کام ہو رہا تھا کہ لیجر پر تب ہی کام ہوتا ہے جب آپ ترقی کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ جائے اچھا پھر ان کے ہاں جو ہے نا کلوڈنگ میں کام ہو رہا تھا ان کے ہاں جو ہے کزینز پہ کام ہو رہا تھا انواع اقسام کے کھانوں میں پھر ساتھ ہی ساتھ انجینئرنگ میں کام ہو رہا تھا یہ سکس ہنڈرڈز کی بات ہے فائیو ہنڈرڈز کی بات ہے یہ جو آپ کا وڈ بلوک پرنٹنگ ہوتی ہے جو بلوک پرنٹنگ جسے آپ کہتے ہیں اس پہ وہ سکس ہنڈرڈز میں کام کر رہے تھے پھر یہ کارٹوگرافی ہوتی ہے جو میپس وغیرہ بناتے ہیں اس پہ وہ کام کر رہے تھے فائیو ہنڈرڈز میں انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا آپ سے پندرہ سو سال پہلے پھر میڈیسن میں وہ کام کر رہے تھے کیمیا میں وہ کام کر رہے تھے گیس سیلنڈرز اس طرح کی جو معاملات ہیں کوئی اس طرح کے کول ائرنگ سسٹم آ جائے اس طرح کے معاملات کوئی فیننگ کا سسٹم آ جائے سیون ہنڈرڈز میں تو وہ اس طرح کے معاملات پہ کام کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے تحت ایک بہت ہی زبردست میسج دیا ہے امت کو کہ ان چیزوں کی طرف بھی تمہارا دھیان ہونا چاہیے جن کا تعلق ترقی سے ہے آگے بڑھنے سے ہے بخلیفت الارض ہو کوئی مزاق تو نہیں ہو اور تم کی ان چکروں پر پڑھے ہوئے ہو اس لئے کہا دیکھو فَإِنَّا طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ کہ ہر مسلمان کے لئے علم کا حاصل کرنا فرض ہے جہاں دین کا ہے تو وہاں دنیا کا بھی ہے کہ دین کا علم اور دنیا کا علم ساتھ ساتھ یوں کہ وہ دنیا والا تو دین کے تابع ہے اس ان معنوں میں کہ ہم ایسا کوئی علم دنیا کا حاصل نہیں کریں گے جو دین کی کوئی حدود توڑتا ہو لیکن دین کے حدود میں رہتے ہوئے دنیا کا علم حاصل کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے چاہے وہ چین میں بھی ملے جا جاپان میں ملے یا امریکہ میں ملے کہیں پہ بھی ملے انسان علم حاصل کرے اس سے استفادہ حاصل کرے اس سے آگے ترقی کرے ریسرچ کرے دوسروں کو فائدہ پہنچائے انسانیت کو فائدہ پہنچائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میسج دیا امت کو بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ